اسلام علیکم دوستو علم کی دنیا میں آپ سب کو ہشہ آمدید دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے دور کے اندر ٹکنالوجی کافی زیادہ روج پر ہے لیکن آج بھی دنیا کے اندر بہت ساری ایسی پریسرار چیزیں ہیں جو کہ دنیا سے الگ تھلگ پڑی ہوئی ہیں اور جن کے بارے میں پتہ لگانا سائنس دانوں کے لیے آج بھی سردرد بنا ہوا ہے دوستو انہی پریسرار جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ایسٹرن آئیلینڈ یہ آئیلینڈ تقریباً پندرہ میل تک لمبا اور دس میل تک چوڑا ہے ایسٹر آئیلینڈ پری دنیا سے بلکل الگ تھلگ پڑا ہوا ہے اور اس کے نزدیک کا آئیلینڈ بھی اس سے تقریباً تین ہزار سات سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ آئیلینڈ بڑے عظم امریکہ کے ایک ملک چلی سے تقریباً پچی سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دوستو درہ سے ریسٹر آئیلینڈ کے اوپر انسانوں کی شیپ کے بہت بڑے بڑے پتھر کے سٹیچو موجود ہیں اور ان کی تعداد تقریباً آٹھ سو ستاسی ہے ان میں سے بہت سارے پتھر تو ایسے ہیں جن کا کہ صرف سیڑھ ہی دکھائی دیتا ہے دوستو اس آئیلینڈ پر بہت سارے راز دفنے اور سائنس دانوں کی طرف سے ابھی تاک ان میں سے پچاس فیصد رازوں کو سلجانے کا دعویٰ کیا گیا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس آئیلینڈ پر جو سٹیچو موجود ہیں صرف ان کے سر کا سائز ہی تیس سے چالیس فیٹ تک لمبا ہے اس آئیلینڈ کو سترہ سو بیس کے اندر تلاش کیا گیا تھا اور جب اس کو تلاش کیا گیا تو لوگ یہاں پر پڑے پتھروں کو دے کر حیران ہو گئے اور وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اتنے بڑے سائنس کے انسان آہر یہاں پر کیسے پہنچے اور اگر اتنے بڑے پتھروں کو انسانوں نے بھی تعمیر کیا ہے تو یہ کس طرح اور کیوں کیا ہے ان میں سے ہر ایک سٹیچو کا وزن تقریباً سو ٹرن سے بھی زیادہ ہے سائنس دانوں کے مطابق ان بڑے پتھروں کو اس کے علاوے سے تیار ہونے والے پتھروں سے تیار کیا گیا ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنے بھاری پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لے جایا گیا ہوگا کیونکہ یہ پتھر تو پورے آئر لینڈ کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں دوستو جب سائنس دانوں نے ان بڑے بڑے سٹیچووں کے نیچے کھدائی کرنا شروع کی اور اس سے ایک اور بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ آہر ان کو مٹی کے نیچے کیوں دبایا گیا اس آئر لینڈ پر دریافت ہونے والی زبان بھی پوری دنیا سے بلکل الگ تھی اس کے علاوہ اس آئر لینڈ کے اوپر موجود قبروں سے جب ان دھانچوں کو نکالا گیا تو ان کے ڈیا نے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دھانچے عام انسان سے بلکل بھی نہیں ملتے لیکن ان دھانچوں کے ملنے کے بعد ان کو اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ یہ سٹیچوز انہی لوگوں نے تیار کیے تھے اور ان میں سے کچھ دھانچے ایشین لوگوں سے ملتے تھے لیکن دوستو یہاں پر سوچنے والی ایک اور بات بھی ہے کہ اتنی بڑی آبادی ایشیا سے اس آئر لینڈ تک کیسے پہنچ گئی دوستو یہ بھی ایجپٹ کے پیرامیٹس کی طرح ایک میسٹری ہے جس کو ابھی تک سال نہیں کیا گیا اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگ اور سائنزان الگ الگ اور مختلف رائے بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا حیال ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حسابزائی ہو سکے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی